بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بہن بھائیوں کچھ راز نرالے ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آ جائیں ان کے سارے بگڑے کام پلک جبک میں بن جاتے ہیں یہ عمل ان رازوں میں سے ایک راز ہے یہ عمل قبولیت کی کنجی ہے الفاظ میں بتانا ممکن نہیں کہ اس عمل سے کتنے کرم ہوتے ہیں کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں کیسے کیسے ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے یہ عمل حالات معاملات خیالات بدل کر رکھ دیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفار چلتی ہے اور اہل نظر اہل باطن کا یہ کہنا ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سفارش دو عظیم حسنیوں کی قبول ہوتی ہے پاک نبی کی پاک بیٹی حضرت سیدہ طیبہ بیبی فاطمہ تلزہرہ اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے ذریعے رب کو راضی کیا جاتا ہے اور جب کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روچیں تو پھر حضرت سیدہ طیبہ تلزہرہ اور حضرت امیر حمزہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں یہ بات بتاتی چلوں کہ جس سے اللہ کے محبوب روچ جاتے ہیں اس سے اللہ بھی روچ جاتا ہے اور جب کسی سے اللہ روچ جائے تو کائنات کی ہر چیز اس سے مو پھیل لیتی ہے ان میں رزق اور رشتے بھی شامل ہیں اب میں آتی ہوں عمل کی طرف جب آپ کے مسائل حال ہونے کا نام ہی نہ لے رہے ہیں جب آپ خوشیوں کو ترسنے لگیں جب آپ پر غم کے بادل برسنے لگیں جب آپ کو ہر کام میں نکامی کا سامنا کرنا پڑے جب آپ کے رشتے ٹوٹنے لگیں جب سب آپ کو چھوڑنے لگیں جب بے وجہ لوگ آپ کا دل توڑنے لگیں جب آپ کی دعائیں بے اثر ہو جائیں جب آپ کا سکون برباد ہو جائے جب آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو جب آپ کی کوئی بیماری ختم نہ ہو رہی ہو جب نحوست کا سایا ساتھ ساتھ چلنے لگے جب آپ کی امید کی کشتی کو مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو اس عمل کے ذریعے اپنی مشکلوں کا مایوسیوں کا مسیبتوں کا نحوستوں کا بلاؤں کا وباؤں کا پریشانیوں کا اور بیماریوں کا رکھ چینج کر دیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کے دل کا قرار اور زندگی کی باہر لوٹ کر آئے گی انشاءاللہ اور سارے ارجنے غم دکھ درد مشکلات مصیبتیں نحوستیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عمل کا طریقہ یہ ہے حضور رحمت کی شہزادی فاطمہ تلزہرہ اور حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو حدیعہ کرنے کی نیت سے سوالاک مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کریں ویسے آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یہ عمل آپ کسی بھی جمعہ کی شب سے شروع کر سکتے ہیں یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب سے شروع کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکال لیں بے شک دس بیس روپے ہی سہی پھر دو رکعت نماز نفر پڑھ کر پھر یہ نیت کریں کہ میں جو سوالاک مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ تلزہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنا ہے سوالاک درود پاک جتنے بھی دنوں میں مکمل کریں لیکن پڑھنا باوضو ہے توجہ سے پڑھنا ہے اور جب آپ کا سوالاک درود پاک مکمل ہو جائے حسب توفیق کچھ بنا کر بانٹیں پھر یہ درود کا حدیہ پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ تلزہرہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں پھر اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ میرا یہ درود پاک توفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یہ توفہ حضرت سعیدہ فاطمہ تلزہرہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے اور یا اللہ حضرت سعیدہ بی بی فاطمہ اور حضرت امیر حمزہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت اناعت فرما دیجئے کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لئے سفارش کریں پھر آپ تصور میں حضرت سیدہ بیوی فاطمہ تبزہرہ اور حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر ارض کریں کہ آپ میرا بیجا ہوا درد پاک کا طفعہ قبول فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں محترم بہن بھائیو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا پیز ملے گا ایسا کرم ہوگا کہ زندگی کے سارے مسائل حال ہو جائیں گے اور اب ناظرین آپ کو درود پاک کے کچھ فضائل بتا کر ویڈیو کا اینڈ کریں گے ناظرین اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو جتنا سواب اس شخص کو اس کے درود پاک پڑھنے کا ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا اگر وہ آگے کسی تیسرے انسان کو درود پاک کے ورد پر لگائے گا تو اس تیسرے انسان کو اس ورد پر لگانے کے برابر سواب ملے گا اس دوسرے انسان کو آپ کے برابر سواب ملتا ہے اگر سو لوگ آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں تو جتنا سواب ان کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جت تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوٹ جائے اچھی نیت کا سواب بننے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے تو آئیے ہم سب کوشش کریں کہ کسرت سے درود پاک کو اپنا وزیفہ بنائے اور رزانہ کم از کم سو مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے جو آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلِ شان پر کسرت سے درود پاک پڑھتے ہیں آمین